بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 26 مئی 2020 بروز منگل متحدہ عرب امارات کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اماراتی اکامہ ہولڈرز یکم جون کے بعد امارات واپس آ سکیں گے کرونا کی وبا کے باعث فضائی سفر موطل کرنے کے بعد اماراتی حکومت نے 19 مارچ کو ان اکامہ ہولڈر کی امارات واپسی پر پبندی آئید کر دی تھی جو دیگر ممالک میں مجود تھے تاہم اب اماراتی حکومت نے دیگر ممالک میں مقیم اماراتی ویزا ہولڈر کی امارات واپسی کی اجازت دے دی خلیج ٹائمز کے مطابق اماراتی وزارت خارجہ اور فیڈرل آثارٹی فور ایڈنٹیٹی فور سٹیزن شپ نے برون ملک مجود اکامہ ہولڈرز کو آئندہ پیر یکم جون 2020 سے امارات واپس آنے کی اجازت دے دی تاہم ان کے اکاموں کا موثر ہونا ضروری ہے فیڈرل آثارٹی فور ایڈنٹیٹی فور سٹیزن شپ کی جانب سے کہا گیا کہ جو اکامہ ہولڈر امارات واپس آنا چاہتے ہیں وہ فوری طور پر اندراج آثارٹی کی ویب سائٹ دستیاب سروسز سمارٹ سروسز آئی سی اے جیو وی اے پر کروالیں ریجسٹریشن کے بعد انہیں امارات واپسی کا اجازت نامہ مل جائے گا اجازت نامے کے حصول کے لیے آن لائن درخواست دینا ہوگی اس کے ساتھ اکامہ اور موثر پاسپورٹ کی فوٹو کاپیاں بھی منسلک کرنا ہوگی اس کے علاوہ امارات سے باہر جانے کی وجہ بھی بتانی ہوگی اس مقصد کے ثبوت کے طور پر اپنی کمپنی تلیمی ادارے طبی ادارے یا سیاحتی دورے کی صورت میں فلائٹ ٹکٹس کی کاپیاں اپلوڈ کرنی پڑیں گی یہ دستاویزات جی پی جی فارمیٹ ہونی چاہیے جس کا سائز دو ایم بی سے زیادہ نہ ہو اس پراسس کے بعد آپ کو ایک ڈرافٹ نمبر مل جائے گا جس کی مدد سے آپ دوبارہ اپنی اپلیکیشن فارم پور کر سکتے ہیں تو وجدی سروس کی اپلیکیشن سمٹ کرانے کی کوئی فیس وصول نہیں کی جا رہی اپلیکیشن مکمل ہو جانے کے بعد آپ کے ایمیل پر درخواست کا ٹریکنگ نمبر بیج دیا جائے گا جس کے بعد آپ کو اپنی درخواست کی منظوری کا انتظار کرنا ہوگا اگر آپ کے اپلیکیشن سمٹ کرانے میں کسی مشکل کا سامنا ہو تو ایسی صورت میں وزارت خارجہ کے رابطہ نمبروں پر رابطہ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بھی اپنی پریشانی بتائی جا سکتی ہے اس وقت ایماراتز اور اتحاد ائرلائنز کی جانب سے ایماراتی ویزا ہولڈر کی واپسی کے لیے محدود پروازیں چلائی جا رہی ہیں اسی لیے آپ صرف اس وقت اپنے ٹکٹ بک کروائیں جب آپ کو وزارت خارجہ کی جانب سے اپروول نمبر وصول ہو اپروول نمبر وصول ہونے کے بعد کسی بھی ائرلائنز سے امارات کے لیے ٹکٹ کی بکنگ کروائی جا سکتی ہے امارات واپس آنے والوں کو اپنا کرونا ٹیسٹ کروانا ہوگا جبکہ پندرہ روز کرنٹینہ میں بھی گزارنے ہوں گے متحدہ عرب امارات میں کرونا مریضوں کی گنتی تیس ہزار سے تجاوز کر گئی متحدہ عرب امارات میں گزشتہ چوپس گھنٹے کے دوران مزید آٹھ سو بائیس افراد میں کرونا وائرس کی تشکیز ہوئی جس کے بعد مملکت میں کرونا کے شکار افراد کی مجموعی تداد تیس ہزار تین سو ساتھ تک جا پہنچی ہے گلف نیوز کے مطابق اماراتی وزارت سید کی جانب سے گزشتہ روز دی گئی میڈیا بریفنگ میں بتایا گیا کہ کرونا کے مزید تین افراد چل بسے جن کے بعد اس موزی مرض کے ہاتھوں مرنے والوں کی مجموعی گنتی دو سو اٹھالیس ہو گئی ہے جبکہ ایک ہی روز میں چھ سو ایک افراد سید یاب ہو گیا وزارت سید کے مطابق کرونا کے نئے کیسز اس وقت سامنے آئے جب اکتالیس ہزار دو سو دو افراد کے کرونا کے شبے میں ٹیسٹ لیے گئے مملکت میں کرونا کی وبا پھوٹنے کے بعد اب تک مجموعی طور پر بیس لاکھ سے زیادہ افراد کے ٹیسٹ لیے گئے واضح رہے کہ امراتی وزارت سید نے خبردار کیا کہ گھروں میں کرنٹینہ اختیار کرنے والے افراد کو ٹیسٹ کی رپورٹ نیگٹیو آنے تک گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی گریلو کرنٹینہ کی پہلی بار خلاف ورزی پر پچاس ہزار درہم کا جرمانہ ہوگا جبکہ دوسری بار اس کی خلاف ورزی پر ایک لاکھ درہم کا جرمانہ اور چھے ماہ قید ہوگی وزارت کے مطابق دو قسم کے افراد گریلو کرنٹینہ اختیار کریں گے پہلے تو وہ لوگ جن کے کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو آنے کے بعد وہ مصدقہ مریض بن چکے ہیں جبکہ وہ افراد کرونا کے تصدیق شدہ مریضوں سے رابطے میں رہے ہیں انہیں بھی خود کو اس بارے میں محکمہ صحت کو آگاہ کرنا ہوگا دبائی کے ولی اہد نے ستائیس مئی سے تجارتی سرگرمیاں بحال کرنے کا اعلان کر دیا دبائی میں کل بدھ کے روح سے متعدد اقتصادی سرگرمیاں بحال کرنے کا اعلان کر دیا گیا گلف نیوز کے مطابق دبائی کے ولی اہد شیخ حمدان بن محمد بن راشد المقتوم کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں انہوں نے بتایا کہ دبائی کے فرماروا اور امرات کے نائب صدر شیخ محمد بن راشد المقتوم نے قدرتی آوات اور بہرانوں سے مطلق کمیٹی کے اجلاس کے دران ریاست بر میں اقتصادی سرگرمیاں بحال کرنے کا فیصلہ کیا عید الفطر کے چوتھے روز یعنی ستائیس مہی سے دبائی میں اقتصادی سرگرمیاں بحال کر دی جائیں گی جس دوران لوگوں کو ازادانہ نقل و حرکت کی اجازت ہوگی جبکہ تجارتی دارے صبح چھے سے رات گیارہ بجے تک کھلے رہیں گے تمام رٹیل اور ہولسل آوٹلٹ کھلے رہیں گے دبائی ائرپورٹ امرات آنے والے مسافروں اور ٹرانسٹ مسافروں کے لئے کھلا رہے گا تاہم امرات آنے والے مسافروں کو چودہ روز کرنٹینہ میں گزارنا ہوں گے تمام کلینکس اور ای ان ٹی بھی کھولنے کی اجازت دی گئی ڈائی گنٹے سے کم وقت کی سرجریہ بھی کرنے کی اجازت ہوگی سینما بھی کھول دیے جائیں گے مگر اس تفریح سے لطف اندوز ہونے کے لئے سماجی فاصلے کے زوابت پر سختی سے عمل درامت ٹریٹمنٹ انسٹیٹوٹ بھی کھولے جا رہے ہیں شارجہ کی شہرہ پر خطرناک سٹنٹ کرنے والا ٹیکسی ڈرائیور گرفتار شارجہ کی اہم شہرہ پر گاڑی کے خطرناک کرتب کرنے والا ٹیکسی ڈرائیور گرفتار کر لیا گیا گلف نیوز کے مطابق زشتہ روز سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ایک ٹیکسی ڈرائیور ایماریٹس روڈ پر گاڑی کے خطرناک سٹنٹ کر رہا ہے اس ویڈیو کے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے صرف تین گھنٹوں کے بعد پولیس نے ٹیکسی ڈرائیور کو گرفتار کر لیا پولیس کے مطابق یہ ٹیکسی ڈرائیور اہم ترین شارعہ پر گاڑی کے خطرناک کرتب کر کے دگر گاڑیوں اور انسانی جانوں کے لیے بھی خطرہ بن رہا تھا ملزم کی سوشل میڈیا پر ویریل وائرل ہونے کے بعد اسے گرفتار کر لیا گیا اس ویڈیو میں ملزم کی گاڑی میں دگر افراد بھی بیٹھے نظر آ رہے ہیں جو ٹائر سکریچنگ کے ذریعے گاڑی سے بے پناہ شور کر رہا ہے ملزم نے ٹریفک قوائدہ ضعبت کی خلاف ورزی کی اور دگر انسانی جانوں کے لیے خطرہ پیدا کیا جس کے باعث اسے گرفتار کر لیا گیا ملزم کو مزید قانونی کاروائی کے لیے سرکاری استغاثہ کے حوالے کر دیا گیا اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے اللہ حافظ